ہری یانہ کی تمام تاجہ خبریں پانے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا خبر تیل کا یوٹیوب چینل اور بائل ایک اندبانہ نہ بھولیں اسند کے گاؤں گنگا ٹہڑی بس اڈے پر زمین کے معافضے کو لے کر پچھلے چوبیس دنوں سے کسانوں کا دھرنا پر درسن چلا ہوا تھا بدھوار کو راجہ سبا سانسد کماری سیلجا نے کسانوں کی بات سنی اور انہیں سمرتھن دیا اس موقع پر کانگریس پردیس مہا سچی اسم سیر سنگوگی ویر کانگریس کے سیکڑوں کاریا کرتا موجود رہے کسانوں کا ایک اہم مددہ ہے یہاں کا جو انہیچ ون پائیٹو کے لیے ان کی زمین بکجاؤ زمین کا عدیق رنگ دوا یہ عدیق رنگ کی خلاف بالکل نہیں ہے لیکن ان کا جو مددہ ہے کہ انہیں اچت معافضہ نہیں مل رہا اور وہ بھی دیکھنے میں ساپ نظر آ رہا ہے کہ ساتھ میں جیند ہے آگے دادری ہے وہاں پر الگ الگ جہاں جیری اگتی ہو تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ ابجاؤ ہوتا ہے تو یہاں ان کو تو مل رہا ہے کم اوروں کو مل رہا ہے زیادہ تو یہ اس طرح کا جو یہ آبیٹریری فیصلے جو ہیں اس پرشاسن کے سرکار کے بہت غلط ہیں کسان ویروتی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہاں کے اسند گاؤں کے جو گاؤں ہیں نو گاؤں ہیں نو گاؤں جو ہیں ان کی زمین کا انہیں اچت معافضہ ملنا چاہیے اور تب ہی ان کے ساتھ انصاف ہوگا انصاف تو سرکار کا دھرم ہے انصاف کرنا لیکن آج کے دن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا یہ گھنگی بہری سرکار ہے کسان کے ہیت کی سرکار نہیں ہے چھے چھے ہزار روپیہ چناؤں سے پہلے دے کر انہوں نے جس طرح سے راجنیتی کھیلی وہ سب کے سامنے ہیں لیکن آج کے دن لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے ہم چناؤں سے پہلے بھی آپ کو کہتے ہیں ان کا سنسطھاؤں میں کوئی وشواس نہیں ہے سنسطھاؤں کی پار درشتہ میں سنسطھاؤں کی سوادھمیتہ میں ان کا کوئی وشواس نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ ساری سنسطھائیں ان کے پردو بن جائے اور پیڈرال سٹرکچر کمزور ہو اور یہ ہی اپنا یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا سمیہ یہ سمیہ ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا جو یہ کنٹرول کر رہے ہیں آج کے دن عام ناغرک کے حق کو یہ کا حنان کر رہے ہیں فیصلہ کیا کر دیا اب ان کی مرضی سے سارے انفرمیشن کمیشنر بن جائے راجنگ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک ارونہ چل سے لے کر گجڑات تک انہوں نے ہر سنسطھا کو کمزور کیا اگر کماری تین تلاک پاس ہو گیا اور وہ بھی پاس ہو گیا عام ناغرک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری بھرات کر سکے ہیں اور یہی کارن تھا جو ہم آٹی آئی لے کر آئے اور اس سمیہ یہ ایک انقلابی انقلابی فیصلہ تھا جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیا تھا اور آج انہوں نے جو یہ فیڈرل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں انہوں نے راجیوں کے ہاتھکاروں کا حنن کیا ہے ابھی بھی دباؤ ہے یا کچھ لوگ آنکھیں پیچھے جب بھی ہم آئے یہاں زیادہ آدمی تھے آج کم ہیں تو سرکار میں تو عرکت آئی ہو گی لیکن کسان ایسے دب جائے گا تو معافجہ کیسے ملے گا بھائی اکیلا کوکی کو کہہ دینے سے اور شیل جاتی کے آج آنے سے ہی پیسے نہیں ملے گے لڑنا پڑے گا اور لڑنے کا من بڑھاؤ گے تو پارکیاں منٹ میں آواز اٹھی کا بھی 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 ملنے کا بھی بیدہ ہوگا بینہ دباؤ کے ملنے جاؤ گے تو اگلا نیو کہہ دے گا چاہے پیڑی ہو پیلے ہو نہیں تو چبو ٹھیک ہے نا اور میں تاری حال تک نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو پہنچی کے شک چند تک ہے یہ ہم نے کٹھے کرتی ہے میرے ہم کہہ نا نا جی یہ آپ پورا مانو بے شکل لیکن سچ کہنا میں بھی کسان کا بیٹا ہوں اس لیے سچ نہیں کہوں گا تو کسان کا بڑا کیسے ہوگا خبر تہلکہ کے لیے اسند سے رجت رانہ کی ریپورٹ ہریانہ کی تمام تاجہ خبریں پانے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا خبر تہلکہ یوٹیوب چینل اور بائی لائک اندبانہ نہ بھولیں